السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآنی عربی گرامر کا آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اس سے پہلے ہم نے جو چیزیں پڑھ لی ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ جو بھی ناؤن قرآن پاک میں استعمال ہو رہا ہوگا اس کو ہم نے چار اعتبار سے سٹڈی کرنا ہے سب سے پہلے اس کی حالت کو ڈیفائن کرنا ہے نمبر ٹو اس کی جینڈر جینس کیا ہے نمبر تھری اس کا عدد یعنی کہ نمبر کیا ہے اور نمبر فور اس کی جو وسعت یعنی کہ کپیسٹی کیا ہے اس کے معنی کی تو ان چاروں پہلوں سے جب ہم کسی بھی اسم کو سٹڈی کرتے ہیں تو پھر اس کا صحیح معنی ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے تو ہم پڑھ رہے تھے اسم کی حالت تو اسم کی حالت میں لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی کہ اسم کی حالت تین قسم کی ہو سکتی ہے رفعی نصبی اور جری اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے اردو زبان میں کہا کہ رفعی حالت یعنی کہ فائلی حالت ہے نصبی حالت یعنی مفعولی حالت ہے اور جری حالت یعنی اضافی حالت ہے اور انگلش میں ان حالتوں کو نومینیٹیو کیس اور اوبجیکٹیو کیس اور پوزیزف کیس کہا جا سکتا ہے اب ان حالتوں کو پہچاننا کیسے ہے کہ ان کی پہچان کی ایک علامت کیا ہے حالت رفعی میں دو پیش حالت نصبی میں دو زبر اور حالت جری میں دو زیر آج ہم اس کی دوسری علامت یا دوسری جو سائن ہے وہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ مزید کچھ باتیں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تو اسم کی حالت کو پہچاننے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حالت رفعی میں ایک پیش اور حالت نصبی میں ایک زبر اور حالت جری میں ایک زیر یعنی کہ دو پیش کے ساتھ بھی اس کی حالت رفعی ہو سکتی ہے اور ایک پیش کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے دو زبر کے ساتھ اس کی حالت نصبی ہو سکتی ہے اور ایک زبر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور جری حالت دو زیر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور ایک زیر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ دو پیش کن ناؤنز پر آتی ہیں اور ایک پیش کس طرح کے ناؤنز پر آتی ہے تو یعنی کہ تنوین کس طرح کے ناؤنز پر آئی گی اور ایک زبر ایک پیش اور ایک زیر یہ کس طرح کے ناؤنز پر آئے گی تو آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات کریں اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ عربی زبان میں جو ناؤنز ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں ان کے مختلف گروپس ہیں ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں ان سارے گروپس کو یا ان مختلف اقسام کو سمجھنا ضروری ہے تو بیسیکلی عربی زبان میں جو اسم ہوتا ہے یا ناؤن ہوتا ہے وہ تین قسم کا ہو سکتا ہے ایک وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے مورم دوسرا وہ ہے جس کا نام ہے غیر منصرف اور تیسرا ہے جس کا نام ہے مبنی مورب غیر منصرف اور مبنی تین قسمیں ہیں یعنی جو ناؤنز ہیں ان کی اب جو مورب ہے اس کی جو حالتیں ہیں رفعی جری تو رفعی حالت اس کی آتی ہے دو پیش کے ساتھ نسبی حالت آتی ہے دو زبر کے ساتھ اور جری حالت آتی ہے دو زیر کے ساتھ جو ہم نے پڑھا آپ نے ایکسرسائز بھی کی تو یعنی کہ دو پیش دو زبر دو زیر مثال کے طور پہ کتابن 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 دو پیش کے ساتھ رفع حالت دو زبر کے ساتھ نسبی حالت اور دو زیر کے ساتھ جری حالت اس کی ہم نے مثال بھی ایک ڈسکس کی تھی جیسے زارابہ زارابہ زیدن زیدن دو زید نام کے شخص آپس میں لڑ پڑے ایک نے دوسرے کو مارا تو عربی میں کیا کہیں گے زارابہ زیدن زیدن ایک زید نے دوسرے کو مارا اب آپ نے چونکہ حالت پڑھ لی ہے اس کی علامات بھی پڑھ لی ہیں تو آپ کو فورا پتا چلے گا کہ یہ زیدن اس کے اوپر دو پیش آ رہی ہیں تو یہ یعنی کہ سبجیکٹ ہے فائل ہے اور اس کے اوپر دو زبر آ رہی ہیں تو یہ اوبجیکٹ ہے یعنی کہ مفعول ہے یہ میں اس کو چاہے اُلٹ کر لکھ دوں جیسے مرضی لکھ دوں چونکہ آپ نے علامت پڑھ لی ہے اس لیے آپ کبھی ترجمہ کرنے میں غلطی نہیں کریں گے مثلاً زارابہ زیدن زیدن میں نے اس کو پہلے لکھ دیا اس کو بعد میں لیکن آپ ترجمہ بلکل صحیح کریں گے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ والا زیدن یہ اوبجیکٹ ہے کیوں اس کے اوپر دو زبر آ رہی ہیں اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب ہم نے اس کو دو زبر کے ساتھ لکھنا ہے تو آخر میں ایک علف کا اضافہ کرنا ہے دیکھیں میں نے ہر جگہ پہ علف کا اضافہ کیا ہے کتاباً زیدن زیدن تو یہ رول ہے لکھنے کا کہ جب بھی آپ نے کسی ناؤن کو دو زبر کے ساتھ لکھنا ہے نصبی حالت میں تو آخر میں ایک علف کا اضافہ کر دینا ہے تو یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مورب جو پہلی قسم ہے ناؤن کی اور عربی زبان میں تقریباً کہہ لیں کہ ایٹی ٹو ایٹی فائیو پرسنٹ جو الفاظ ہیں ناؤنز ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں لکھتے ہیں ایٹی فائیو پرسنٹ تک جو ناؤنز ہیں وہ اسی طرح کے ہوں گے دوسری ہوتی ہے قسم غیر منصرف رفعی نصبی جری اس کی تین حالتیں کیسے ہم کو پتا چلے گا کہ یہ کس حالت میں ہے تو رفعی حالت ایک پیش کے ساتھ نصبی حالت ایک زبر کے ساتھ جری حالت ایک زبر کے ساتھ رفعی حالت ایک پیش کے ساتھ نصبی حالت ایک زبر کے ساتھ اور جری حالت بھی زبر کے ساتھ آتی ہے زیر نہیں آتی مثال کے طور پہ ابراہیم یہ رفعی حالت ہے اس کی نصبی حالت ہے اور ابراہیم یہ بھی اس کی جری حالت ہے تو اس میں آپ نے دیکھا نصبی حالت اور جری حالت بھی زبر کے ساتھ اب اس میں تنوین نہیں آئے گی اس کے آخر میں دو پیش یا دو زبر بلکل نہیں آئیں گی صرف ایک پیش آئے گی اور یہی اس کی علامت ہے مثال کے طور پہ زارابہ ابراہیم ابراہیمہ ایک ابراہیم نے دوسرے ابراہیم کو مارا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس میں سبجیکٹ کیا ہے اور اوبجیکٹ کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے یہ ایک پیش اور یہ ایک زبر یہاں سے آپ کو آ کر پتا چلے گا کہ یہ سبجیکٹ ہے چونکہ اس کے اوپر پیش ہے یہ اوبجیکٹ ہے چونکہ اس کے اوپر زبر ہے اور عربی زبان میں تقریباً پندرہ سے بیس فیصد الفاظ غیر منصرف ہیں پندرہ سے بیس فیصد غیر منصرف آتے ہیں اور اس کے کچھ رولز ہیں قوائد ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ان کو سیکھتے جائیں گے فیل وقت آپ کو جو ایکسرسائز دی جائے گی اس میں یہ ہے کہ جو بھی لفظ غیر منصرف ہوگا اس کے آگے غین لکھا ہوگا غین اور جو بھی لفظ مبنی ہوگا اس کے آگے میم لکھا ہوگا تو ابھی آپ کو بتایا جائے گا تو بتانے پر ہی آپ اس کو غیر منصرف سمجھیں گے اور مبنی سمجھیں گے لیکن آگے جا کر جب قوائد مزید پڑھیں گے تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ یہ کون سا لفظ ہے اس کے بعد ہے تیسری قسم اس کی مبنی مبنی میں رفی نصبی اور جری تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں تینوں حالتیں سیم ہوتی ہیں اس لیے میں یہاں پر کوئی زبر زیر پیش لکھ نہیں رہا چونکہ وہ ہوتی ہی ایک ہیں تو لکھنا کیا ہے مثال کے طور پر مبنی ہے تو اس کی اس کی قریباً ایک سے غیر منصرف مبنی جو مبنی جو مورب ہوتا ہے اس کی رفی نصبی اور جری تینوں حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں رفی حالت دو پیش کے ساتھ نصبی حالت دو زبر کے ساتھ اور جری حالت دو زیر کے ساتھ تینوں حالتیں جدہ جدہ الگ الگ دوسرا ہے غیر منصرف اس کی رفی حالت ایک پیش کے ساتھ نصبی حالت ایک زبر کے ساتھ اور جری حالت وہ بھی زبر کے ساتھ گویا کہ اس کی دو حالتیں ایک جیسی ہیں نصبی اور جری رفی حالت جدہ ہے اور اس کو پہچاننے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ اس پہ تنوین نہیں آتی دوسرا کتاب میں لکھا بھی ہوا ہے جو بھی لفظ غیر منصرف ہے اس کے آگے غین لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو غیر منصرف سمجھ کر اس کی تینوں حالتیں بنانی ہیں اور جو مبنی ہیں اس کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہیں تو سب سے زیادہ عربی میں مورب آتے ہیں 85% تک اور یہ بالکل آسان ہے سمپل ہے کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے اس سے کم غیر منصرف ہیں اس کے بھی رولز ہیں اس کے قوائد ہیں وہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے اور سب سے کم جو ہے وہ مبنی ہے تو یہ آپ کو انشاءاللہ یاد ہوتے جائیں گے ساتھ ساتھ جو بھی ایکسرسائز میں الفاظ آپ کو دیے جائیں آپ نے ان کو یاد کرنا ہے چونکہ وہ قرآنی الفاظ ہیں تو آپ کی ووکیبلری بڑھتی جائے گی اور آپ کے لئے قرآن کے الفاظ کا ترجمہ بھی آسان ہوتا چلا جائے گا اب ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف ابھی تک ہم حالت پڑھ رہے ہیں رفعی نسبی جری مثال کے طور پر ایک لفظ ہم نے لے لیا کتاب آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اس کی حالتیں بنائیں اس کی تینوں حالتیں ڈیفائن کریں تو آپ اس کی رفعی حالت لکھیں گے کتاب نسبی حالت ہے کتاب بن اور جری حالت ہے کتاب تینوں ڈیفرنٹ اور اس میں رول کیا ہے کہ جب آپ نے نسبی حالت میں لکھنا ہے تو آخر میں ایک الف کا اضافہ کرنا ہے اسی طرح دیکھیں لفظ ہے جنت اس کی آپ نے تین حالتیں بنانی ہیں تو یہ کیا بنے گا جنت جنت یہ ہے ایکسیپشن نمبر ون یہاں پہ آپ نے الف کا اضافہ نہیں کرنا کیوں اس کے آخر میں گول تا ہے تا مربوط ہے اور جنت اسی طرح جو دوسری ایکسیپشن ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے یعنی کہ کسی بھی نون کے آخر میں الف حمزہ یا واؤ حمزہ آجائے تو آپ نے الف کا اضافہ اسی طرح نہیں کرنا اسی طرح ایک لفظ آ رہا ہے جیسے مساجدو اس کی عرفی حالت ہے مساجدو مساجدہ نصبی حالت ہے اور جری حالت بھی کیا ہے مساجدہ ایک اور لفظ لے لیتے ہیں مکاتو تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی اس کی رفی حالت ہے مکاتو مکاتا اور مکاتا یہ بھی نصبی اور جری حالت دونوں ایک جیسی آ رہی ہیں اسی طرح آپ کو کچھ الفاظ دیے جائیں گے جیسے حاضی ہی تو اس کی رفی حالت آئے گا حاضی ہی تینوں ایک جیسی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پہلے میں نے دو الفاظ لکھے ہیں یہ ہیں مورب اس کی تینوں حالتیں ڈیفرنٹ ہیں اور آپ نے اسی طرح رفی نصبی جری ان کی تینوں حالتیں الگ الگ لکھنی ہیں پھر میں نے جو دو الفاظ لکھے ہیں یہ ہیں غیر منصرف اس کی رفی حالت ایک پیش کے ساتھ نصبی حالت ایک زبر کے ساتھ اور جری حالت بھی ایک زبر کے ساتھ اور یہ جو انڈ پہ لکھا ہے میں نے یہ ہے مبنی یہ جیسا ہے ویسا ہی ہے اس کے آخر میں اگر زیر ہے تو پیش ہی رہے گی یہ بدلتا نہیں ہے مبنی ہے تو یہاں تک ہمارا جو اسم کی حالت والا چپٹر ہے وہ مکمل ہو چکے ہے تو آپ کو اس کی ایکسرسائز دی جا رہی ہے یہ سکرین پہ شو ہو رہی ہے آپ وہاں سے سارے الفاظ کو نوٹ کریں گے اور ان کی حالتوں کو الگ الگ آپ ڈیفائن کریں گے اسی طرح آپ نے ایک ٹیبل بنا لینا ہے رفی نصبی اور جری تو جن کے آگے غین لکھا ہوگا اس طرح اس کی تین حالتیں آپ نے یوں بنانی ہے اور جس کے آگے میم لکھا ہوگا اس کی تین حالتیں آپ نے اس طرح بنانی ہے تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ